مدف نانے سے بھاگ رہا تھا اس طرح کی دنیا کی بے سباتی دیکھنے کے باوجود بھی ہم گناہ نہیں چھوڑتے پلٹ کے نہیں آتے رب کے پاس روتے نہیں گڑ گڑاتے نہیں معافی طلب نہیں کرتے توبہ نہیں کرتے تو پھر یہ دل ہے یا پھتر کیوں نہیں بدلتے کیوں نہیں رب کے سامنے گڑ گڑاتے دنیا کی حقیر سے چیزیں اگر گم جائیں تو بندہ دھائے دھائے روتا ہے بیوی کو مار لگ جائے تو بندہ دھائے دھائے روتا ہے بچے کو زخم ہو جائے تو بندہ دھائے دھائے روتا ہے جاب چلی جائے تو بندہ دھائے دھائے روتا ہے کبھی رب کے در سے بھی آنکھوں سے آنسو نکلائے جاؤ اپنی زندگی میں ٹٹول کے دیکھو کتنے سال گزر گئے ہیں جب تم نے ہاتھ اٹھایا تو رب کے در سے تمہارے آنکھوں سے آنسو نکلے ہوں کب ہوا ایسا تمہاری زندگی میں سوچ کے دیکھتوں روتے کیوں نہیں ہو تم ہاں اللہ کے ڈر سے رونا بستلی نہیں بہت دروں کا کام ہے ہر نبی نے رویا ہے آدم نے رویا ہے جب ان کی توبہ قبول ہو رہی تھی نوح نے رویا ہے حتیٰ کہ نوح نام پڑھائی رونے سے معلوم ہے نوحہ سے نکلا ہے نوح اور نوحہ کہتے ہیں رونے کو اللہ کے ڈر سے حضرت نوح علیہ السلام خالی ان کی زندگی تبلیغ کی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَسَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا پچاس کم ہزار سال ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی زندگی کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی سے اتنا ڈرتے تھے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ روتے روتے یہاں سے جب آنسوں نکلتے تھے تو یہاں ایک لائن پڑ گئی تھی یہاں ایک لائن پڑ گئی تھی پتر میں جس طرح پانی ٹپکنے 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 سے جس طرح وہاں پر ایک نشان پڑ جاتا ہے ویسے ہی حضرت نوح کے دونوں آنکھوں کے درمیان گوش پہ نشان پڑ گیا تھا رونے سے اسی واسطے ان کا نام نوح ہے کون نہیں رویا انبیاء میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اگلے پچھلے سب گناہ میں نے ماف کر دیا پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے در سے آخرت کے در سے اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ نوافل کے لئے رکعات بانتے تو نوافل میں جب نماز پڑھتے تو نماز میں قرآن پڑھتے تو اتنا روتے کہ ہمیں محسوس ہوتا جیسے کھانے پکنے کی خط پت خط پت آواز ہے ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے سے خط پت خط پت آواز نکلتی